مہاتمہ گاندی روڈ یہ والی روڈ ہے اور دوسری یہاں پہ چلتی ہیں کیا بول سکتے ہیں اس کو ہاتھ گاڑی لگ بہ 20 روپے تو ہو جاتے ہیں 88 روپے کلو ٹیمائٹر چل لیں یہاں پہ سواغت کرتا ہوں آپ کو میں ساؤتھ افریقا میں اور آج میں ہوں ساؤتھ افریقا کے ڈوربن سہر میں یہاں پہ پہنچا ہوں میں آج صبح آٹھ بجے میرے بیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا ہے نینسن منڈیلا کروز ٹارمینل نینسن منڈیلا کو تو آپ جانتے ہیں جو ساؤتھ افریقا کے سب سے پہلے پرزیڈینٹ تھے 1994 میں انہی کے نام سے ٹارمینل ہے اور یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں شپ کا یہ جو پیچھے کا فین ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے اگر اس کے پاس جاؤں گا تو بہت بڑا ہوتا ہے تو شپ میں جو ریل فین ہوتا ہے جو پیچھے جس سے سب شپ چلتا ہے شپ کا جو پرپولار ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور کیونکہ بہت سارے میٹلز بنا ہوتا ہے تو لگ بھائی آپ کو ایسی دکھے گا اور ابھی ٹائم یہاں پہ ہو رہے ہیں ساڑھے بارہ شپ پہنچ چکا تھا ہوتا ہے یہاں پہ اپنا صبح آٹھ بجے اور میں لیٹ اس لیے ہو گیا بہار آنے میں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کرانے ہوئی تھی امیگریشن پاسپورٹ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں میں سٹیمپ لگتی ہے یہاں پہ اس سے ابھی ہمیں اینٹری مل گئی ہے تین دن کے لیے اور میں یہاں پہ پہ پہنچا ہوں پانس دن کے بعد لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے سیچلیز میں اور لگ بار ہم نے کبر کیا دو ہزار پیجہتر مائلز زیادہ نہیں ہے اگر آپ کلومیٹرز میں دے ہوئے تو تین ساڑھ دینے جار کے آس پاس ہوتا ہے بہت یہ ہے نا جہاچ کا جو ہے سپیڈ کچھ زیادہ نہیں ہوتی ہے چلتا ہے اس لیے اور ابھی میں ہوں اور ٹیمپریچر یہاں پہ کافی اچھا ہے 23 دوگی سیلسیہ چل رہا ہے دھوپ تو اب بلکل بھی نہیں ہے اور گرمی بھی بلکل نہیں ہو رہی ہے ہلکی ہوا چل رہی ہے موسم بہت پیار ہے اور ساؤت افریقہ میں آکے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے آج یہاں پہ اور ساؤت افریقہ میں میں 3-4 دن رہنے والا ہوں ابھی ایکچولی میں یہاں پہ 3-4 دن نہیں مدلہب 3-4 پورٹ میں نے کبر کرنے ساؤت افریقہ کے اور پاسپورٹ میں آپ کو میں اسٹیمپ دکھانے والا تھا تو یہ دیکھئے یہ ہے اسٹیمپ اور یہاں پہ اوپر دیکھئے آپ یہ جو آپ کو شپ بنایا جائے سٹمپ کے اوپر یہاں پہ یہاں پہ تو جب آپ سی پورٹ سے آتے ہیں تو یہاں پہ سٹمپ لگتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ جیسے آپ کسی بھی سی پورٹ سے نکلیں چاہے مبائی سے نکلیں یا چاہے یہ ایلیزابیت سے نکلیں یا پھر آپ سمجھ لو نینسر منڈیلا سے نکلیں یا پھر آپ سینٹ پیٹر بکس رہشیا جو بھی سی پورٹ سے آپ نکلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایسا سٹمپ لگتے ہیں اور دوسری اگر آپ ائرپورٹ سے جاتے ہیں تو وہاں پہ فلائٹ کا رہتا ہوگا جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ رہتا ہوگا کچھ اس طرح کا یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہے فلائٹ بنا ہوگا یہاں پہ تو ابھی ہمیں یہاں پہ انٹری مل گیا ہے تین دن کے لیے نیکس ڈے ہم کل ہمارا ایٹسی رہے گا کل سمندر میں رہیں گے پرسو میں پہنچوں گا اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ہی ایک اور پورٹ ہے اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے کیپ ٹاؤن ٹاؤن میں مجھے پھر سے یہ ایمیگریشن کرانی ہوگی مجھے نہیں سبھی کو ایمیگریشن کرانی ہوتی ہے کمپلسری ہوتی چاہیے آپ باہر جاؤ نہ جاؤ آپ کو ایمیگریشن کرانی ہوتی ہے اور یہاں پہ لگی بھی یہ سٹل بس کرو کے لیے پیچھے دیکھ رہی ہیں سٹل بس لے کے ابھی میں جاؤں گا سٹی تک بس کے اندھر آ چکا ہوں اور دیکھتے ہیں سٹل بس کہاں لے کے جلتی ہے فی مجھے کچھ آئی گے نہیں ہے سٹل بس ایسا ہوتا ہے ہر پورٹ میں سٹل بس لگی ہوتی ہے ہمارے لئے ہر سٹی میں تو جیسے مطلب جہاں سے آپ کو سٹی نزدیک پڑے وہاں پہ ڈراب کر دیتی ہے اور ہر دس پندرم بیس منٹ میں یا پھر کہیں اگر جادہ دور ہے تو ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں سٹل بس رہتا ہے جو کنٹینیو جاتے رہتی ہے پیسنجر یا کرو کے لئے وہ فری آف کاس رہتا ہے جہاں در لیکن کچھ کچھ پورٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پی بھی کرنا ہوتا ہے ایسا میں ساتھ بہت کم ہوا ہے ایک ہی بار ہوا ہے مطلب کہ آپ کو پی کرنا پڑے نہیں تو سٹل بس فری رہتی ہیں جو بھی سٹاف ہے یا پیسنجر ہے اس کے لئے سٹل بس بہت دیل لگا رہی تھی جانے میں اور زیادہ دور ہے بھی نہیں آسے پندرہ میٹ کی دوری میں واکنڈ ڈسٹینس میں سٹی جہاں پہ بس ڈروپ کر رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا یار ایک چلی میں ٹیکسی میں یا پھر بس میں ایسے جانا تو پھر مجھا ہی کیا ہے گھومنے کا مطلب پیدل پیدل ایسے نکل جاؤ روڈ روڈ سے یا پھر اسٹریٹ سے تو ایسے گھومنے میں مجھا آتا ہے بس سے کیا ہے وہ مجھے سیدھے وہاں تک چھوڑ دے گا پھر واپس لے کے آ جائے گا ایسے ٹرمینل کے بہاری دیکھیں اتنے پیاری پیاری شاپس ہیں ساؤت افریقہ میں بھی جو ڈرائیونگ شٹیری ہے وہ رائٹس آئیڈی ہے انڈیا کی طرح اور کافی مطلب سنسانی سے لگ رہی ہیں یہاں پہ زیادہ وہ نہیں ہے خورت کے آس پاس زیادہ رش نہیں ہے مطلب ایسا بول سکتے ہیں جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں یہ کونسی روڈ ہے یہ ہے مہاتمہ گاندی روڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے مہاتمہ گاندی روڈ یہ والی روڈ ہے اور دوسری کیمپر ڈاؤن دوسری روڈ ہے یہاں پہ ایک لینڈ یہ سیل کے لیے ہے کافی پیاری پروپٹی ہے اس کا میں پروموشن نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ دیکھ لو ہے بول لگاوا ہے یہاں پہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ خرید سکتے ہیں پوائنٹ وارٹ فرنٹ یہاں سے آپ بوٹ وغیرہ لے سکتے ہیں دیکھیں جسے بوٹنگ کر رہے ہیں مست بہت پیارے پیارے گھر بنایا ہے یہاں پہ ہٹ جیسے لگ رہے ہیں دیکھیں پیچھے سے تو چلیے بیچ کے پاس لگے چلتا ہوں آپ کو میں سمندر کے بلکل قریب پہنچنے والا ہوں یہ ہے بھائی بیچ اس طرف کو تھا ٹومینل اور یہاں ہے سٹی یہاں پہ بہت تھنڈے تھنڈے ہوا چل رہی ہے بلکل بیچ کے پاس میں ہوئے ہیں بیچ میرے نیچے یہ پیچھے دیکھیں یہاں پہ سکون مل رہا ہے یہاں پہ سکون اور یہاں پہ ایک ریسٹوینڈ ہے اس کے اوپر لوگ یہاں پہ انجوئی تو بہت کر رہے ہیں بیچ میں لیکن سین کیا ہے پانی ساف نہیں ہے بہت گندہ پانی ہے دیکھیں مال دیپ میں میں نے آپ کو دیکھا تھا بلکل کلیر کشٹر کلیر پانی لیکن اس پانی میں مٹی بہت ہے دیکھیں پہ بیچ کے پاس کیا سین ہے پتا ہے لوگوں نے کچھ مٹی کے اسے وہ بنایا ہے مطلب جو سینڈ ہے اس کے کچھ ڈیزائنس بغیرہ بنا رکے ہیں اس کی اگر آپ پھوٹو کلک کرو گے تو آپ سے پینسے مانگے اس کے لئے آپ کو دیکھا تھا ہوں میں اس بیچ میں کتے اللہ آوڈ نہیں ہیں جیسے کہ وہاں بورڈ میں لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں نو ڈاکس آر آوڈ انہی کی میں بات کر رہا تھا جو یہاں پہ بنایا ہے میں نیچے ان لوگوں نے یہ دیکھیں یہ بیچ ہے اوساکہ بیچ یہاں پہ پبلک بہت ہے بیچ کے اس پاس بہت زیادہ اور پھری وائی فائی بھی یہاں پہ لکھا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کی نہیں چلتا ملوم نہیں اور ان کی فوٹوکرافی چل لیں یہاں پہ یہاں پہ چلتی ہیں کیا بول سکتے ہیں اس کو ہاتھ گاڑی بیچ سے آگیا ہوں اب جا رہا ہوں مارکٹ کی طرف اب تھوڑا سا مارکٹ بھوم لیتے ہیں بیچ کے اس پاس یہ پورے ریسٹرینس بغیرہ یہ ہیں بہت لمبا بیچ ہے وہاں سے لے کر آگے تک what about you not well we are from south afrika تو میں تھوڑا تھک جیسے چلتے جلتے تو یہاں پہ مجھے ایک بھائی ساپ مل گئے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساؤھ افریقہ سے ہی ہیں بس ایسا ہی کہہ رہا تھا کیسا ہے میں نے کہا اچھا ہوں یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں لوگوں کے دور تک آپ کو دکھ رہے ہیں مارکٹ آئی تنگ اس کے اندر ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے تو چلیے مجھے پوچھنا پڑے گا کسی کو یہاں پہ کچھ بچے ہیں جو فٹبال کل لے ہیں یہاں پہ روڈ میں ان سے پوچھتے ہیں اسکوز میں دیو نو ویسا مارکٹ نیر بھائی شاپنگ مارکٹ مال مال شاپنگ مارکٹ مال 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 ساتھ افریہ میں آپ کو تھوڑا سا کومنکیشن کے دکت نہیں ہے گھومنے پھرنے میں صحیح ہے مطلب کیونکہ یہ جار طرح پبلک یہاں پہ انگلیز کو سمجھتی ہے تو پھر کوئی دکت نہیں ہے یہ ٹیکسی والے ہیں خون مار کے آپ کو بلاتے رہیں گے خون مارنگے اسے گولی گول گول گاڑیاں گھوماتے رہیں گے مطلب چھوڑائے پہ اور آپ کو بلائیں گے ہو یہ ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی بس پپل موبر یہ بھی آپ لے سکتے ہیں جگہ جگہ سٹاپ بنے ہیں جیسے ایک سٹاپ آپ کو یہاں پہ ملے گا وہ آپ کو بلوک لگا جو بولڈ ہے وہ سٹاپ ہے پھر آپ کو ایک کلمٹر بعد آگے سٹاپ پہ مل جائے گا تو مجھے بس بلدنگ سی دکھ رہی ہیں بڑی بڑی اور کچھ نہیں نہیں زیرہ ماتتے ہیں سیفا ماتتے ہیں سیفا ماتتے ہیں ماتتے ہیں ماتتے ہیں ماتتے ہیں ماتتا ہیں ماتتے ہیں سمیلو 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 very difficult man i can't pronounce properly alright so you are going to swimming pool تو جو بچے مجھے پہلے ملے تھے وہ بچوں نے مجھے بتا تو دیا تھا کہ سٹریٹ جا کے رائیڈ جانا ہے تو وہاں سے سٹریٹ آکے میں رائیڈ تو آ رہا تھا لیکن بہت آگے لگ رہا تھا مجھے تو میں نے کہا یار ایک بار پوچھ لیتا ہوں کہیں مجھے گلت تو نہیں بتا جا تھا جیسے گلت تو بتاتے نہیں ہے پھر میں نے کہا کیا بتا بچے مستی کر لو کہیں اور گلستہ بتا دیا ہو ایک چلی میں ایسا ہوتا ہے نا کچھ کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کچھ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اچھا لگتا ہے جیسے میں یوروپ میں گھومتا مجھے کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے چاہیے اب اٹلی فرانس اسپین ان کنٹریز میں نا مطلب ایک عادت سی ہوتی ہے پورا یوروپ مان لاب ایسا کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو اسٹر کے ٹیکسی یہاں پہ مل جائیں گی جو آپ کو بلاتے رہیں گے لیکن آپ کو اگنور کرنے کو اٹینشن نہیں ہے مجھے ایکسی سمجھ نہیں آرہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بول رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں ایسا کر کے آہ 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 ایسا کروں مجھے بتایا کہ وہاں پہ پول پہ کوئی چون کو چھوٹے اللھیگا جوٹے چپل جو بھی ہے اس لیے بینہ جوٹے چپل کو جارہے ہیں پھول میں ایکچلی اپ کو یار ساؤ افریقہ جو یہ کنٹریز ہیں ایفریقے کے اندر یہاں پہ تھوڑی بہت ساؤدانی بلتنی کی جدورت آپ کو رہتی ہے چھے پہ سٹریکٹ میں جا رہا ہے کہیں بھی جارہی موبائل وغیرہ آپ کو ساری چیزیں اپنے پاس رکھا کرو تھوڑا سا یہاں پہ ہوتا ہے اس کیم اگر آپ یہاں پہ فروٹس یا ویجیٹیبل کا استعمال کرتے ہیں فریش فروٹس یا ویجیٹیبل تو ان کو اچھے سے دھو لیں یا پھر جاہاں در ہو سکنے تو پکے ہوئے ویجیٹیبل ہی کھائیں اور نہیں تو اچھے سے دھو دا کے ہی کھائیں اور باقی تو کوئی دکت نہیں ہے باقی سب چیگ ہیں مارکر بڑی دور لگ رہی دیکھیں کتی دور چل کے آگے ہوں میں ساتھ افریگا میں جو بھاسا کا لوگ پریوک کرتے ہیں وہ ہے اساس زولو وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا وہ سیمیلر ٹو آپ کو انگلیش جیسا ہی رہتا ہے تو لوگ ایزلی انڈیسٹینڈ کر لیتے ہیں اس کو باقی یہاں میں نے برے بیلڈنگ سی دیکھ رہی ہے یہاں پہ سمجھ نیا رہی کتی دورا مارکر تو اچھے لیے بچے تو نکل چکے ہیں اور میں پہنچ چکا ہوں مال کے پاس مال یہاں پہ پیچھے ہے سٹریٹ جو مارکٹ ہے اس طرح کی مارکٹ تو مجھے یہاں پہ دیکھنے کو من نہیں ملی یہی میسا میں چیک مارٹ ہے چلتے اندر جا کے دیکھتے ہیں کافی بڑا مال ہے لیکن ایس ہی نہیں چل رہا ہے یہاں پہ گرمی بہت ہے مارٹ کے اندر تو آ چکا ہوں تو سب سے بہلے میں آپ کو کمپیر کر کے دکھاؤں گا چیچو کے دام یہاں پہ نمک پانسو گرام آدھا کلو نمک ہے 9.99 جو ہوتا ہے 45 روپے انڈیا کا انڈیا میں ایک کلو کا نمک کا پیکٹ 20 روپے آ جاتا ہے یہاں پہ ایک کلو کا پیکٹ آپ مان لو 90 روپے آپ کو مل رہا ہے دو لیٹر کوککی بوٹر آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے 25.99 جو ہوتا ہے 16 روپے کے اس پاس یہ اتنی مہنگی نہیں ہے یہ تو خیقی ہے یہ ہے لگ بہ 20 روپے تو ہو جاتے ہیں 88 روپے کلو ٹماتر چل لیں یہاں پہ نیبو دیکھتے ہیں 9.99 ہے سات لگا لے اس کو سیب ہیں یہاں پہ 25 تو سیب ہو جائے گا لگ بہ لگ بہ آپ کے 108 روپے کلو کے آس پاس کتنا کوسٹ بھی ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ مل رہا 6 جی بی 3 جی بی anytime آپ use کر سکتے ہیں 3 جی بی آپ کو رات کو use کرنے کو ملے گا یہ ہے 14 دن کے لئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں 15 جی بی آپ کو 7.5 anytime آپ use کر سکتے ہیں 7.5 آپ صرف رات کو use کر سکتے ہیں یہ ہے 99 اور یہ ملے گا آپ کو 49 یہ ہو گیا لگ بہ 200 روپے گا اور یہ آپ کو لگ بہ ملے گا یہ مان کے چلیے آپ 500 روپے گا سپاس یہ سارے ٹیکسیز ہیں بہار سے ہماری انڈین گاڑیاں بھی یہاں پہ چلتی ہیں مہندرہ کی ہوگی کارٹا کی ہوگی تو بہت سارے گاڑیاں آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جائیں کیونکہ اپنا بھی سٹیئرنگ رائٹ سائیڈ سائیڈ تو اس کارٹی اور آپ کیا بولتے ہیں ٹٹا کی بہت سارے گار یہاں پہ دیکھنے کو نہیں جائیں گے ہم شکریہ بہت تھانکیو پیچھے جو بندہ تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ایسے فان لے کے آپ ریکارڈنگ مط کرو جس کو میں نے thank you بولا ابھی وہ کہہ یہاں پہ ساؤت افریقہ میں نورمال ہے تو میں کیا بولتا ہوں ساؤت افریقہ میں آپ کو سترک رہنے کی جڑوات ہے بانکہ موسم اچھا ہے لیکن میں نے یہاں پہ گھومنے مجھا نہیں آرہا ہے کیونکہ پوری بیلدنگ ہوئے رہی ہیں شوکس اگرہ بہت کم ہیں تو بند ہے بھائی پتہ نہیں کیا سین شوٹ ہے آج پھر مرکو پتہ نہیں چلو چار پانچ گھنٹے میں نے گھومی لیا شپ آج اپنا لیڈ میں سیل ہونے آلہ آراؤنڈ آٹھ بجے آنسے آٹھ سا آٹھ بارہ گھنٹے آم پر رکھنے آلہ آج سیٹرڈے ہو سکتا ہے سیٹرڈے ہوئے یہاں پہ آئی میین بجے بند رہتا ہوگا آف رہتا ہوگا یہ مجھے نہیں بتا مجھے مجھے پیٹر پیٹر ڈیزل دام آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے 24.33 24.89 ڈیزل چل رہا ہم آن کے چلیے یہاں 110 109 روپیے لیٹر ڈیزل یا پیٹرول چل رہا ہے بس ٹارمینل کے پاس پہنچنے والا ہی ہوں سیٹی سینٹر ہے سامنے اس طرف کو مہتما گاندھی روڈ سیٹی سینٹر پڑھے گا اس طرف کو یہی سے میں بھی آ رہا ہوں اور اپنا ٹارمینل ہے اس طرف کو یہ پورا کارگو پڑ ہے کروز کے لئے یہاں پہ کہیں کہیں پہ اس طرح کے بورڈ مل جائیں گے بلو کلر کے وہاں پہ آپ کو کھڑا ہو جانا ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بس نمبر اور بس کہاں جا رہی ہے یہاں پہ دکھت ہے کیونکہ جو سارے بورٹس بغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی انفرمیشن بورٹ ہوتے ہیں گاڑیوں میں یا کہیں پہ بھی انگلیش میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آجائے اور یہاں پہ آپ کو بار پب ڈسکو یہ ساری چیزیں ہمیسا مل جائیں گے آپ کو گلی گلی میں مل جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے کھانے بھی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے آرام سے کہیں پہ بیٹھ کے بھی آپ جہاں پہ آپ کا من کر رہا بیٹھ جاؤ وہاں چالو جاؤ بطل کھل لو یہ سین ہے اب پتہ چلا مجھے دیکھے اتنی سنسانی یہ دیکھے ٹریڈنگ آورز منڈے ٹو فرائیڈ نائن ایم ٹو فور ٹرٹی پی ایم سٹرڈے سنڈے پبلک ہولیڈے تو سٹرڈے اور سنڈے آج ہے سٹرڈے تو بند رہتا ہے اسی لئے دیکھے پوری سنسانی ہے تبھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے سنسانی کیوں بس 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 چانسوائز فنکس بے سمس بس 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 بہتر بس بس ب ٹرٹی نیوہ یہ مہاتمہ گانی روڈ یہ ہے یہ مہاتمہ گانی روڈ یہ مہاتمہ گانی روڈ یہ جو بندہ تھا اس سے میں بات کر رہا تھا یہ پورٹ سیکیورٹی تھا پورٹ کے پاس ہی پہنچ گا میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں اس نے بتایا مجھے کہ یہاں پہ انڈیانز بھی بہت جاتا ہیں انڈیانز میں نے زیادہ نہیں دیکھے دو چاہاہ شاپس تھی مال کے اندر انڈیانز کی تھی موبائل رپیرنگ وغیرہ کی مجھے لگا کہ اتنا زیادہ انڈیانز نہیں ہیں لیکن یہ بورا کہ یہاں پہ ایلوٹ بہت سارے انڈیانز ہیں ایون جو بسے چلا رہے ہیں ایسا بتا رہا ہے تو چلیے ویسے ٹائم تو ہو گیا ہے یہاں پہ سام ہونے والی ہے تو مجھے بھی نکلنے چاہیے اندر ہے سامنے یہ کونسی گاڑی ہے پہچانت پاؤ گے یہ ہے بھائی مہندرہ کی سکور پیو لیکن اس میں یہ فلیگ وغیرہ بنا کر اوپر سے کچھ اور بنا رکھا ہے اس لئے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ انڈین گاڑیاں بھی دکھ جائیں گی تو چلیے ساؤتھ افریقہ کی یہ پہلی سیریز یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس سیریز میں با بائی ٹیک کیئر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں